d dh یا پھر اسے ہم c dh بھی کہتے ہیں d dh developmental displezy of the hip and c dh ہوتا ہے congenital displezy of the hip کے دونوں سے eben ہی conditions ہوتی ہیں alternate name ہے اب از اگر ہم اس کے definition رکھیں تو d dh ہے کیا یہ partial یا پھر complete displacement ہوتی ہے femoral head کے acetyolar cavity سے اور یہ جو dislocations یا پھر ہمیں subluxation مل رہے ہوتی ہے hip joint پہ یہ بائے برتی ہوتی ہے it comprises a spectrum of disorders including acetyolar displezy جیسے کہ ڈسپلیزیا اس کے نام میں ہی ہے ڈی 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 ڈسپلیزیا اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو ایسی طرح کیوٹی ہوتے ہیں وہ ٹھیک سے ڈیویلپ نہیں ہوتی تو وہ شیلو ہونے کی وجہ سے جو پھر موڈال ہیڈ ہوتا ہے وہ اس میں فکس نہیں ہو سکتا یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فکس تو ہو مطلب کیوٹی کی اندر ہو لیکن جب ہم کوئی بھی ایکسیسیف مومنٹ کریں گے یا کوئی بھی ہم کمبینیشن آف مومنٹ کریں گے تو اس کی ایسیلی ڈسپلیزمنٹ ہو جائے یا پھر اس کے پریزنٹیشن میں ہمیں سب لیکزیشن اور تسلوکیشن بائی برد مل سکتا ہے انسیدنس جو ہے وہ فیمیلز میں زیادہ ہے ایس کمپیرڈ ٹو میلز ریزن کیا ہے کیونکہ فیمیلز جو ہیں وہ زیادہ لیکسیبل ہوتی ہیں ان کے جو لگامنٹس ہیں وہ مور لیکزیٹی ان کے لگامنٹس میں ہوتی ہے یہی ریزن ہے کہ ہمیں ڈی ڈی ایچ گلز نہیں زیادہ ملتا ہے اور یہ لیفٹ سائٹ پہ زیادہ ہمیں ملتا ہے بائی لیٹریل بھی ہو سکتا ہے اور اگر ہم اس کا بائی لیٹریل کا دیکھیں کہ انسیدنس ریٹ کیا ہے تو ایچ 5 کسیس ہمیں ایک کس مل رہا ہوتا ہے یہ اس طرح کی پریزنٹیشن ہوتی ہے نورمل ورسز اپ نورمل ہے ہپ چوائنٹ میں ہم دیکھ سکتے ہیں acetabular cavity اگر ٹھیک سے develop نہیں ہوگا تو اور سکتا ہے ہمیں hip joint کے presentation اس طرح سے ملیں کہ head جو ہے وہ cavity کے اندر ہی ہے لیکن وہ ٹھیک سے stable نہیں ہوگا ہمیں easily وہ unstable مل سکتا ہے instability اس میں آ سکتی ہے کسی بھی excessive moment کی وجہ سے یا پھر second میں دیکھ سکتے ہیں picture میں completely dislocated ہے hip joint اور third میں sublexited ہے sublexited ملتا ہے partial dislocation again وہی یہ normal ہمارے پاس socket joint ہوتا ہے جو acetabular cavity ہے اس طرح یہ head جو ہے وہ acetabular cavity میں fix ہوتا ہے second condition میں ہم دیکھ سکتے ہیں جو ایسی double arc cavity ہے وہ ٹھیک سے develop نہ ہونے کی وجہ سے جو femoral head ہے وہ dislocated ہے completely dislocated ہے تو اس میں ایک الگ سے socket بنی ہوئی ہے جہاں جا کر جو femoral head ہے وہ fix ہوتا ہے یہ normal hip joint ہوگیا left side پہ اور right side پہ developmental dysplasia developmental dysplasia of the hip the ball part of the joint can come out of the socket etiology اس کی reasons کیا ہوتے ہیں generalized relaxation ہو سکتی ہے hip joint کی family history بھی اس میں کافی role play کرتی ہے generalized ligamentous lexity ہو سکتی ہے due to maternal estrogen and other hormones which prevents the maturation of the collagen جب پھر primary gravita ہو سکتا ہے مطلب first birth جو ہوتا ہے bridge presentation ہوتی ہے upside down ڈیگو hydromnias جب amniotic fluid کم ہوگا addiction and extension postnatally یہ ہمارے پاس ہوگی etiology مطلب اس کے risk factors ہوگے اس کے علاوہ spinal bifida میں بھی ہمیں یہ cases زیادہ مل رہے ہوتے ہیں اور کچھ ریسز میں بھی DDH زیادہ ہو سکتا ہے اب ہم دیکھلیں گے اس کی clinical presentation clinical presentation کے اگر ہم بات کریں تو DDH کے cases میں ہمیں ایک ایکسٹرا thyle pay crease ملے گی اس کی abduction جو ہے وہ limited ہوگی pain ہوگا اس exercise کے بعد اور اس کی جو gate ہے وہ disturb ہوگی limping ہوگی یہ چیز تو ہم نے پہلے بھی دیکھ لی تھی کہ 5 times girls جو ہیں وہ more commonly effect ہوتی ہیں than the males the left hip is affected in 45% and right one is 20% 35% cases میں ہمیں bilateral مل رہی ہوتی ہے presentation دو facts جو جاننے ضروری ہیں DDH کے بارے میں first fact کیا ہے کہ not all hip dislocations are present at the birth but they all occur before the age of 3 months لازمینی ہے کہ at the time of birth ہمیں dislocation میں نے وہ first جو 3 months ہوتے اس میں hip joint dislocate ہو سکتا ہے due to DDH second effect ھا ہے DDH کے بارے میں newborns have hypotonic muscles in the first 6 weeks till the 3 months so not all cases of DDH can be diagnosed at that time اس کے علاوہ اگر ہم اس کے دیکھیں clinical presentation میں inter mediate age ہوتی ہے مدلب after 3 months بھی ہمیں ہو سکتا ہے most diagnostic sinus میں autolani کے limitations ملتی ہے مدلب limited abduction ملتی ہے autolani test میں ہم کیا کرتے ہیں کہ پیشنٹ کی جو hip ہے وہ ہم abduct کرتے ہیں abduction پر ہمیں ایک clunk sound سنائی دیگا یہ شوکے sharp ringing ہوتی ہے اسی کے لیے ہم second physical test parlo test کراتے ہیں اس میں hip abducted ہوتا ہے hip کو جب ہم دوبارہ سے abduction سے abduction ملے کے آئیں گے تو ہمیں dislocation ملے گی یہ ہوتا ہے ہمارے پاس barlo test autolani میں abduction ملے کے جانا ہوتا ہے اور parlo میں abduction ملے کے جانا ہوتا ہے یہ دونوں ہی ہمیں positive مل رہے ہوتے ہیں abduction اس میں limited ہوتی ہے 60 degree تک ہی مل رہی ہوتے ہیں shortening ملے گی lim کی جسے ہم glazy test phase کو دیکھ سکتے ہیں next series after the age of 3 can be helpful especially after the appearance of the occivic nucleus of the femoral head اور ultrasound بھی ہم use کرتے ہیں 100% diagnostic ہے clinical manifestations میں نیو بورن میں دیکھیں دی دی اچ جو ہے in this period very positive autolani test ہی ہمیں positive ملے گا نیو بورن اسمیتری of the skin فولد ایک extra skin craze ملے گی شورٹننگ کا film بھی ایک ایک سائی پالی لیک شورٹ ہوگی x-ray بھی ہم کروا سکتے جس میں zeta bulim کا dysplasia ملے گا اور ultrasound بھی کرا سکتے ہیں یہ barlow test ہو گیا barlow test میں abduction کراتے ہیں sorry addiction کراتے ہیں جیسے arrow کی direction ہمیں نظر آ رہی invert تو اس پہ کیا ہوگا دوبارہ سے dislocation ہو جائے سیکن test autolani ہوتا autolani اور ساتھ ہی pelvic harness دیتی ہیں یہ brace ہوتی ہمارے پاس جس picture میں نظر آ رہی ہے یا پھر ہم abduction arthrosis بھی دے سکتے ہیں closed treatment in the majority of the inference less than 6 month of age if it is used properly پہولی کھارنیس سے ہی ہمیں 100% result مل جاتی ہیں یہ maximum 3-5 months کے لیے لگانا پڑتا ہے بیبی کو اب ہم age wise دیکھ لیتی ہیں management کیسے کرنی ہے ddh کی اگر less than 6 month ہے age پہولی میں hip کو ہم رکھیں گے اور اس direction میں casting کر دیں گے یا پھر traction بھی دے سکتے ہیں 6 to 18 month میں preoperative traction ہوتی ہے addicted in or hip spiker بھی دیتی closed reduction اور arthrogram کر رہے ہوتی open reduction بھی کر سکتے ہیں less than 18 میں یہ picture میں ہمیں psychocast نظر آ اس کے لابہ اگر toddler age ہے toddler میں 18 to 36 month جاتی ہے open reduction ہم کر سکتے ہیں open reduction treatment of choice ہے جس میں ہم femoral shortening کی وجہ سے open reduction کر رہے ہوتے 3 to 6 year age میں open reduction کرتی ہیں وہ femoral shortening کی وجہ سے same جیسے کر رہا ہوتا ہے ہمارا treatment option femoral shortening بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ TH total hip replacement میں کر سکتے ہیں یا rearly arthrodesis joint ہم fuse کر دیں گے hip joint کو یہ 3 option 4 options ہوسکتے ہیں ہمارے پاس پیشنٹ آیا ہے